بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے لینڈر پر آج پھاگن کی تئیس تاریخ سال دوہزار پیچھتر بکرمی اور آج بودھ کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریف ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتص پر لاکھوں کروڑوں اور موکھر بندرود و سلام دادا پوتوشو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو دادا جی سے خبریں سنیں گے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد جنڈہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی پھر میں تو چلی احمد فیبرکس جوک چپرزی بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انایات ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کے خدمت میں اب تک حاضر ہو رہے ہیں بے شک کوئی شک نہیں آئے 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 اور اسی کی اجازت سے حاضر ہو رہے ہیں آئے 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 لہا بی بچہ آج اچھی خبر سے آغاز کرتے ہیں حکومت نے جو دو سو ارب روپے کا سکوک بونڈ بیچا تھا نا پاور سیکٹر کے لیے وہ بیچنے کے بعد دو سو ارب روپے ہمارے پاس آیا ٹھیک ہے تو وہ ہم نے ورنڈ دیا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں میں پی ایس او میں تو ڈیٹیل اس کی آپ میرے سے سن لیں ہاں جو سنائیے اس وقت جو پاور سیکٹر کا رسیویبلز ہیں یعنی کہ سرکولر ڈیٹ ہے یہ منسٹری آف فنانس کا بندہ کہہ رہے ہیں اور زرگام احسان خان سیکٹری جائنٹ سیکٹری ہے تو وہ اپنے نام سے کہہ رہا ہے اور اوپر سے اتھنٹک پاکستان کے سب سے اتھنٹک ایک تصادی صحافی خلیق کیانی صحاف نے ریپورٹ فرمایا ٹھیک ہے اس لیے نہیں کہ خلیق کیانی صحاف ہمارے یہاں ہیں اس لیے کہ وہ واقعی اتھنٹک صحافی ٹھیک ہوگے محلیب اس وقت اگر عصد عمر نے کوئی حوالہ دینا ہے نا تو وہ بھی یہ کہتا کہ دیکھیں جی خلیق کیانی کی سٹوری ہے میں کوئی حوالہ دینا تو وہ بھی کہنے دینے جناب یہ عزاز ویسے پہلے مہتاب ایدر کو حاصل تھا اب کہاں گیا مہتاب ایدر مہتاب ایدر صاحب جو ہیں وہ ایدر ادھر ہو گئے ہیں کافی دنوں سے نظر نہیں آئے تو کدشتہ کو چھ مہینے سے یہ عزاز خلیق کیانی کو حاصل ہے ٹھیک ہوگی ڈیٹا ہاں جی آپ کو ہم تفصیل بتاتے چلیں ساٹھ عرب روپے جناب پی ایسو کو ملیں سردیوں میں ہم نے چلوائے تھے نا فرنس آئل پہ چلنے والے بجلی گار ایل این جی والے باندھ گار دیئے تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا جہاز ہم نے روک دیئے تھے نا ایل این جی لے کے آنے والے جہاز روک دیئے تھے کہ یہ سب سے بڑا سکینڈل ہے تو پھر بھیلی گار کس سے چلتے پھر فوراں فرنس آئل سے چلائے فرنس آئل مہنگا پڑتا بھیلی مہنگی پڑی یہ کال جو آپ نے خبر پڑی کہ اسی پیسے اور بڑا آدھی ہیں فی یونٹ وہ اسی فرنس آئل کا ہمیں بہتنا پڑا نا کنزیومر کو تو اب جناب اللہ آپ کا پلک کرے سولہ سو چالیس عرب روپے میں سے سرکار نے دو سو عرب روپے ادا کیا ہے کس کو کتنا ملائے تفصیل سن لیجی ساٹھ عرب روپے جناب سٹیٹ بینک آف پاکستان پی ایس او کو ملیں پاکستان سٹیٹ آئل کو چوون عرب روپے تمام آئی پی پیز کو ملے گئے ہیں پچی عرب روپے آئل این جی والوں کو ملا ہے پاکستان آئل این جی لیمیٹیڈ پی ایل ایل ہاں جی اس کے بعد جناب اللہ تو ادا پلک کرے آہا ہاں تیس عرب روپے وابڈا کو ادا کیے گئے ہیں جو وابڈا بھی تیل سے بیجی بناتی ہے نا جی جی بائیس عرب روپے لوکل سپلائر جنہوں نے وابڈا کو سپلائیاں کی تھی ان کو دیئے گئے ہیں کولے شولے کی ہاں جی بارہ عرب روپے جو ہے وہ نیوکلئر پاور پلانٹ کو دیئے گئے ہیں اور تین عرب روپے آگے گیس کامپنیوں کو ملا ہے کیونکہ وہ گیس بعض جگہوں پر فراہم کرتی ہیں بجلی بنانے کے لیے ٹھیک ہے اور اس طرح سرکار کے سولہ سو چالیس عرب روپے میں دو سو عرب روپے کی کمی ہوئی ہے پئی ایسو نے بھی اس بات کی کنفرمیشن کر دی ہے کہ اس نے سرکار سے جو لینا تھا nas پیسہ تقریبا تھین سو بارہ آن تین سو باون عرب روپے تھا نہیں تین سو بہتر عرب روپے تھا تین سو بہتر پونے چار سو عرب روپے لینا تھا تو اس میں سے ساٹھ عرب روپے کم ہو کہ تین سو بانہ عرب روپے رہ گئی ہیں اس لئے گزشتر اس پئی ایسو تین عرب روپے تیرہ پیسے نیچے تھا خبر تو سٹاکیوں کے پاس ہوتی ہے نا سب سے پہلے لیکن اس کو زیادہ ہونا چاہیے تھا اچھا نہیں ملنے کا سوک منایا انہوں نے تین سو بارہ رہ گئے نا اس لئے شیر نیچے تھا ٹھیک ہے اسی طرح جنریشن کامپنیاں جو ہیں انہوں نے ایک سو ساٹھ ارب روپے لینے تھے اب وہ کام ہو کے ایک سو اکتیس ارب روپے رہ گئے ہیں پی ایسو نے مقامی کامپنیوں کے جو پیسے دینے تھے نا ریفائننگ کامپنیوں کے جی جی ایسو تو تیل لے کے ریفانٹیوں سے آگے بیچتی ہے نا وہ سولہ ارب روپے سے کم ہو کے تیرہ ارب رہ گئے ہیں ٹھیک ہے جبکہ انٹرنیشنل سپلائر کو جو انہوں نے پیسے دینے تھے ترتالی ارب روپے وہ کم ہو کے اٹھائی ارب روپے رہ گیا ہے باقی آگے نیٹی گریٹی ریٹیل ہے وہ جو ہے اللہ آپ کا پلہ کرے اس کے طرح ہم نہیں جا رہے لیکن ایک جو بات کہی ہے جائنٹ سیکٹری صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ جناب سکوک کے اجراب میں جو تاخیر ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر یہ دو سو ارب روپے نہ آیا تو پاکستان کے اندر بجلی سازی کا عمل بند ہو جائے گا جبکہ گرمیاں آنے کو تیار ہیں ٹھیک ہے اور ساؤت میں تو گرمیاں بھی چکی ہے آبی چکی ہے تو اس لیے انہوں نے کہا جی ایٹ کنارے پہ جا کے ہم نے واپس موڑا ہے موٹر سیکل کا پہیاں بڑا حسان کیا ٹھیک اور سولہ سو چالیس ارب کے سرکولر ڈیٹ میں سے دو سو ارب کے سکوک یوں بارہ آشاریہ ایک نو یعنی تقریباً سوا بارہ پرسنٹ سرمایہ حکومت نے لوٹا دیا کمپنیوں کو لیکن صرف سوا بارہ سو ارب لٹایا ہے بارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ لٹایا ہے اس کا مطلب ہے باقی ابھی ہے اٹھاسیے پرسنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے لائے ابھی بچیا نیپرا کا جو چیرمن اپوائنٹ کرنا تھا نومبر بیس نومبر دوزہ اٹھارہ کو ریٹائر ہو گیا تھا نا صدو زئی اپنا تارک صدو زئی جی جی تو اس کی جگہ پہ اپوائنٹ کرنا تھا وہ پروسس شروع ہوا تھا اشتہار دیا تھا موجودہ حکومت نے آنے کے بعد شارٹ لسٹنگ ہو گئی تھی پچانویں امیدواروں نے اپلائی کیا تھا تیروں شارٹ لسٹ ہوئے تھے لیکن اب حکومت نے وہ پورا پروسس جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کیا اچھا کینسل کر دیا پروسس جی جی نہیں ہائل کرے گا ٹھیک ہو گیا آگے اس کی ذمہ داریاں لکھی ہوئی کہ اس نے کیا کرنا ہوتا کیا کرنا ہوتا اور کیا نہیں کرنا ہوتا سامین اکرام آئل کی سیل جو ہے وہ ٹونٹی سیون پرسنٹ کام ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے ہم سیدھے صبح آپ کو بتا کے فارغ ہو جائیں کہ جناب آئل جو ہے وہ کم سیل ہوا ہے اور ہم چموٹا نکال لیں ہم چموٹا نکال لیں اور کہیں سرکار کی چھترال کریں کہ جناب دیکھیں ایکانومی جو ہے شرنگ کر رہی ہے شرنگ کر رہی ہے آپ کے پاس اٹھائیس پرسنٹ کا فگر ہے جی جی میرے پاس اٹھائیس یا رہیہ کوچ کا فگر تو رفلی وہ اٹھائیسی ہو گیا چلو اٹھائیسی ہو گیا کہ یہ ہو جائے ہوا کیا ہے پوچھو کیوں ہے یہ بتانے لگا دادا آپ کو بنیادی طور پہ جب سے امریکہ بہادر نے ایران کے اوپر دوبارہ پبندیاں لگائی ہے تو ہم نے ایران کے ساتھ اٹی گریٹی سیٹ کر کے شیدہ ٹلی بھی ایران کا لے آئیسی ٹھیک ہے میں سے اسے رانے بھی ایتنا چاہی گیا تو ہم نے اٹی سیٹی سیٹ کر کے تو وہاں پہ رستیں کھول دی گئے ٹھیک ہے ایک سو ہماری اطلاع کے مطابق ایک سو ساٹھ کے قریب بڑے بوزر نہیں ہوتے پچاس لاکھ والے پچاس ہزار والے شاید جی پچاس ہزار والے میں کہہ رہا ہوں آپ لاکھ کیا رہے ہیں پچاس ہزار والے ڈیٹر والے جس کی ویسے سڑک روک جاتی ہے ہماری اطلاع ہے ہمیں لوگوں کا نے بتایا ہے کہ تقریباً ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ روزانہ بارڈر کراس کرتے ہیں ایران کا انٹو پاکستان اوکے تو اس کا ایمپیٹ دار ہے نا یہ آپ سمجھ آگئی جی اس میں دادا جی ایک بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ آر ایل اینجی پہ جو عباسی صاحب لے گئے تھے چیزوں کو اس کی وجہ سے بھی فرنس آئل کا پورشن کافی کم ہو گیا تھا وہ اب بھی کام ہے تھرٹی وان پرسنٹ کام ہے کام ہے نا پچھلے سال کے مقابلے میں یہ یئر آن یئر ڈیٹا کمپیریزن ہو رہا ہے جولائی ٹو فیب اوگرہ کا بھی خبر پڑھ لیں اوگرہ نے آر ایل اینجی کی قیمت پانچ آشاریہ نو سات فیصد بڑھا کام کر دیا کام کر دیا سلیشز چھ پرسنٹ لگ بھگ کم کر دیا وہ سردیوں میں بڑھتی ہے نا قیمت اور گرمیوں میں کام ہوتی ہے کام ہوتی ہے جی تو وہ انہوں نے آگے پاس آن کی ہے گوڈ 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 ٹھیک عوامی مفات کی خبر یہ ہے کہ ای او بی آئی نے پینچنرز کے جو ایریرز یعنی بکایا جات پانچ ارب روپیا اس مد میں ریلیز کر دیا یہ خبر ہے کارٹن پرڈکشن جو ہے وہ چھ شہر یا آٹھ پرسنٹ کام ہو گئی سامین اکرام اس میں بات یہ ہے کہ اس وقت میز کا جو ہائیبرڈ سیڈ آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیڈ آیا ہے گنے کا ٹھیک ہے ان دونوں کا ریونیو کسان کو وہ ان مرے مکہلات میں بھی زیادہ ملتا ہے میز کا بھی اور کس کا گنے کا گنے کا ان کا جب ریونیو زیادہ ملتا ہے ارننگ زیادہ ہوتی ہے تو کسان مائگریٹ کر رہا ہے کارٹن سے گنے کی طرف مطلب ایک مثال ہے رحیم یار خان کی جو ظلہ ہے اس میں آئی سے پانچ سال پہلے ساڑھے ساتھ لاکھ ایکڑ کے اوپر کارٹن کاشت ہوتی تھی آپ نے وہ بلال صاحب نہیں ہے سیڈ اسوسیشن علیہ وہ بتا رہے تھے ساڑھے ساتھ لاکھ ایکڑ کے اوپر کارٹن کاشت ہوتی تھی اور وہاں پہ شوگر ملوں کی زیادتی کی وجہ سے یا زیادہ لگنے کی وجہ سے اب زیرے کاشت رکبہ کارٹن کا ڈھائی لاکھ ایکڑ رہا گیا یعنی پانچ لاکھ ایکڑ ہاف ملین ایکڑ کلٹیویشن میں اسے نکل گئی تو تھرڈ تقریباً اڑ گیا اب اس مسئلے کی دو حل ہیں ایک تو ہم قانون پاس کریں پولس کو لگا دیں کہ جناب خبردار اگر کسی نے گنہ لگایا تو خبردار کسی نے یہ لگایا تو کارٹن لگاؤ دوسرا طریقہ وہ ہے جو ہمارے ہمسائے میں ہوا ہے ہمارے ہمسائے دو ہیں ایک چائنہ اور ایک انڈیا انڈیا جو ہے وہ اپنے راجستان اور بیکہ نیر کے سہراؤں میں کارٹن لے گیا ہے ٹھیک ہے اس نے وہاں پہ اگا لی یہ کارٹن جو ہے جی اس کو اگر دو چار چھینٹیں بھی پاڑ جائیں بس وہی کافی ہوتے ہیں اس کے لیے کارٹن کو پانی نہیں چاہیے ہوتا یہ تو ہم پاگل ہیں نا ٹھوک ٹھوک کے پانی کارٹن کا اور ذرخیز زمین پہ نہیں لگائی جاتی کارٹن ہمیشہ لگتی ہے ریتلی زمین کے اوپر میرا سے بھی جس جو دو درجے آگے اس کے اوپر لگتی ہے تو چولستان میں اپنے لگ سکتی ہے ہاں ہم چن کے ذرخیز زمین پہ لگاتے ہیں اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم قانون سازی کریں اور ڈھنڈا پکڑنیں خوبردار کس نہیں لگائی لیکن جب کسان کو کارٹن میں سے بچنا ہی کچھ نہیں ہے سارا کچھ یا بیج والے نے لے جانا ہے یا وہ اس نے لے جانا ہے خاد والے نے خاد والے نے یا آرتی نے لے جانا ہے تو پھر کارٹن سے جب کچھ بچتا ہی نہیں تو کسان کیوں لگائے وہ گانا کیوں نہ لگائے لات پر لات را کے بیٹے ہو کپی ہے چار پائی پر لیٹک ٹھیک ہے نا صحیح بات ہے اور اگر وہ ایفیشنٹ فارمر ہے تو وہ اس کی طرف کیوں نہ چلی جائے میز کی طرف ٹھیک ہو گیا نا تو جس کی جس کا ریونیو دونوں سے زیادہ ملتا ہے اس کے اور تین مہینے بعد ایک سو بیس دنوں کے بعد اس کا کھیت بھی خالی ہو جاتا تو نتیجے کے طور پہ یہ ہوا ہے کہ کارٹن اڑتی جا رہی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے ایک تو قانون سا دی پاس کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی نئی ورائٹیز جو ہیں اس کو سہرہ میں لے جائے جس طرح باقی لوگوں نے کیا یار کہ اسی اکھلی میں سہر دیتے رہنا کیا ضرورت ہے کہ نئی جناب یہ کسان کو ہٹائیں جناب شگر ملیں اکھاریں جناب وہ تو ساکب نصار صاحب نہیں کھڑوا سکے تو پھر باقیوں کا کہہ کرنا شگر ملیں اکھاریں یہ کریں وہ کریں بھئی اس کی وجہے آپ نویلٹی لے آئیں نا انویشن لے آئیں پانی مارے پاس ہے کوئی نہیں ارسہ رہو علاقوں میں تو بالکل کوئی نہیں ان کو کہیں کہ جناب یہ سہرہوں میں آئیں جناب ہم آپ کو سیڈ دیتے ہیں بلکہ سیڈ بھی نہیں سیڈ لنگ دیتے ہیں تھوٹے تھوٹے پودے دیتے ہیں یا پوگائیں اور کارٹن پوگائیں اللہ اللہ خیار صلی اللہ میری ذاتی رائے میں اس کا حال یہ ہے آپ جو کسی کو ارننگ سے نہیں روک سکتے کسی کو ارننگ سے نہیں روک سکتے یہ اس کا حق بنتا ہے زوننگ ہمارے ہاں ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے اور ڈی زوننگ کے نتیجے کے اندر اب جس کی جو مرضی ہے وہ اگاتا ہے اور بعد میں پھر وینڈ ڈالتا کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو اگانے دے اس کو جیسے دیکھیں نا آج ہم لاہر سے باہر گئے تو وہاں پہ براسی کا یعنی کے ریپ سیٹ یعنی کے سرسوں کی لہلہ ہاتھیں پیلے پیلے کھیت دے کہ میرا دل خوش ہوگی اب اس میں سے ہزار ڈالر پر میٹرک ٹانوالا نکلنا ہے آئل نہیں بیج بیج کا ریٹ ہزار ڈالر پر پہ پہنچا ہوا ہے اچھا جی تو میں اس میں صرف آئل ایکسٹریکٹ ہوگا تو وہ تو اس سے بھی آگے ہوگا جی صحیح ہے آہو تو مجھے خوشی ہوئی کہ یار فارمر کو بھی چار پیسے لبیں گے اس طرح کی کراپ کی طرف فارمر کیوں نہیں چلا جاتا بھئی ہاں اس طرح کی فارمر کی طرف جائے اور کسان نے اگر پچاس اکڑ لگایا ہوا نا سرسوں تو آئل ایکسٹریکشن والا تو خود آگے اس کے گھر بیٹھا ہوگا پہنچا بھیج کو دو میچ نہ جائے تو میرا خیال یہ ہے اور تین مہینے میں فاصل فارق تین مہینے میں زمین فارق نوے دن کے فاصل ہے ہاں کارٹن سے پہلے زمین خالی اپنا گندم سے پہلے زمین فارق اور گندم جس پہ لگتی ہے زمین پہ اوپر اس پہ پھر کارٹن نہیں لگ سکتے ہاں اس پہ کارٹن بھی لگائیں آپ کی خیال جی ٹھیک ہے پاکستر مناؤ سرٹیفیکٹ کا ڈیٹا بھی آ گیا ہے اس پچھلے ہفتے کا بیس فروری تک کا جو ہفتہ ہے اس کی کلوزنگ پہ اچھا جی ڈیٹا یہ بتا رہے کہ آٹھ سو پینسٹ اپلیکیشنز آئی ہیں بائیس کروڑ کی نشن میں سے آٹھ سو پینسٹ اپلیکیشنز اس میں باہر کی بھی شامل ہوں گی باہر کی ہی ہیں زیادہ آچھا اور انہوں نے کمٹ کیا ہے انیس آشارہ سات ملین ڈالر یعنی ایک کروڑ نوے لاکھ ڈالر ستانوے ستانوے لاکھ ڈالر اور جب آپ اس کو ایک سو چالیس سزر رب دیتے ہیں تو دو سو پچھتر ارب جواب آتا ہے دو سو پچھتر ارب نہیں دو سو پچھتر کروڑ جی بلکل دو سو پچھتر کروڑ یعنی پونے تین ارب روپیہ صرف تو اس کا تو ٹارگٹ چھے سو ارب کا تھا چھے سو ارب روپیہ کا ٹارگٹ اس کا پانسو پلس کا رکھا ہوا تھا ڈائم کنی روڑنا تھا اٹھارہ سو کا کٹھے کنی ہوئے کنی ہوئے کٹھے میرا خیال ہے کچھ ارب اکٹھے آٹھ ارب اکٹھا ہوا تھا نہیں دو سو ارب تو وہ آٹھ ارب لوگ کیس نہیں ہار گئے تھے ہم انٹرنیسٹل کوٹ میں نہیں اس کو چھوڑے اور اشتہارات پر کتنے پہلے گئے تیرہ ارب سولہ ارب جنہوں نے اشتہار چلائے انہوں نے پوچھا مفت اشتہار جنہوں نے چلائے تو یہ اس طرح کی جو مووز ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں پونے تین ارب روپیہ یہ تو خبر پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے شرم آ رہی ہے لیکن اب دیکھو نا آج ہم پروگرام کر رہے ہیں چھے مارچ کا کر رہے ہیں تو بیس فر وی کا ڈیٹا پڑھ رہے ہیں تو پندرہ دن یہ بھی تو ڈالنا ہے کیا ہو جی کہ پندرہ دن میں ہو سکتا ڈیفل ہو جی کیسے ہے ڈیفل ہو جی دادا جی میری بات سنیں یہ صورتی اللہ پتہ کہ آپ کہنے ہیں پندرہ دن کا ڈیٹا ڈال ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا تم کتنے بھائی ہو کہتا پانچ کہتا چھے ہوتے تو میرا کیا کر لیتے تو پندرہ دن ڈال ڈال کے آپ کیا کر لیں گے لجن آپ کارٹن کی سب سے زیادہ کمی جو ہے وہ آئی ہے کارٹن کی کاشت میں کمی پنجاب میں نو شاریہ تین چار پرسنٹ یعنی دس پرسنٹ کارٹن کا انڈر کلٹیویشن ایریا سکڑ گیا ہے پنجاب میں گزشتہ ایک سال میں دادا جی میرا دل کر رہا ہے میں مائک کو چھوڑوں اور اٹھ کے دھمال ڈالنا شروع کر دوں کیوں ہے ہم نے شدید تنقید کی تھی ایمینیسٹری سکیم پہ ہاں جی نہیں ایمینیسٹری سکیم آ رہی ہے ایک نہیں آ رہی ہے ہائے دو آ رہی ہے دادا جی ہمجھے تو کہا تھا کہ یہ کرپٹ ہے بلکہ پارٹی نے ہمیں بتایا ہے کہ پرائیم میسٹر نے کہا ہے کہ جناب ہم سکیم دیں گے ساتھ میں یہ اعلان کریں گے کہ جڑا پیسے نہیں لے آئے گا اس کے خلاف اس اس قانون کے تحت کاروائی ہوگی لوگ نہیں لائیں گے کوئی تھوڑے سے ڈر کے آ جائیں گے ٹھیک پارٹی مجھے بتا رہی تھی جس نے یہ تجویز وہاں پہ پہنچائی ہے وہ پارٹی بتا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اس پر حمل ہونے لگا خبر پڑ دے دادا پتہ شوج میں تو ویسے دو ہفتے دبا کے رکھی خبر آئے تم نے بتایا تو میں نے کہا چلے میں بتا دوں پھر سرکار دوسری سکیم لائے گی کہ بیکھو یا جنہیں پہلی سکیم دیوش نہیں کیتا چلو کوئی گال نہیں ہونکا لوں ٹھیک پھر اس کے بعد تیسری سکیم آئے گی یہی کہہ گے ٹھیک میں نے پہلہ کی کہہ میں کہہ پہلی سکیم میں تو ہو سکتا ہے کوئی اکہ دکہ آج ہے دوسری یا تیسری میں نہیں ہے دوسری تیسری میں کسے نے نہیں آنا ایک چول نہ مارنا لیکن ساڑے یاری کی جوڑے چول نہ مارے لیکن جناب بزنسمنوں کا ایک ڈیلیگیشن ملا ہے جس نے ان سے کہا جی امنیسٹی سکیم انٹریڈیوز کروائے اور پوزشتہ سکیم کے اندر ہمارے ساکم نصار جو سے وہ بھی تو پھڑا ڈال گئے تھے نا ٹھیک ہو گیا اور ویسے بھی یار اسی بھی وقت علیمہ خان اور عزمہ خان کی جائدہ دیں نکل سکتی ہیں کسی اور ملک میں تو امنیسٹی بہت ضروری ہے چل لگ گیا چل میں نے کوئی عمران خان کے خلاف بات تو نہیں کی نہیں ہم کرنا بھی نہیں جا رہے ہم کرنا بھی نہیں جا رہے میں جاندے جاندے اہم ہی موڈ امار جاندہ عمران خان ہوں میری کیوں کہا تھا یار ایک اہم خبر یہ ہے کہ فلپس مورس پاکستان نے سگرٹ بنانے والی فیکٹری بند کر دی پہلے بھی انہوں نے بند کی تھی ایک والی ساڑھ گئی سی یعنی کیپٹن برینڈ بند میرا خیال ہے ٹھیک جی سیگمنٹ کا چونکہ ٹائم آور ہو رہا ہے اس لیے جلدی سے مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ہندووں کو برا بلا کہنا کیا ضروری تھا ویسے پوچھ رہا ہوں کس نے کہا ہے فیاض اللہ سنچوان نے تصریفہ دینا پڑ گیا نا خبر چھپی ہوئی ہے میں یار ویسے اس بندے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا مجھے وہ بہت ہی زہر لگتا اس لیے کوئی تمیز تحذیب ہونی چاہیے نا نہیں دھووں کو نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ حکومت کا جو کام ہوتا ہے وہ سب کو ساتھ میں لاکے چلنا ہوتا ہے دوجہ گالیاں بھی نکالیں تو اس نے آگے سے یہ کہنا ہوتا ہے جہاں پہ حکومت خود سب کو گالیاں نکالنے بیٹھ جائے اور ڈاٹ کے کہے کہ ہمیں کپتان کا وہ ہمیں گالیاں کڑو وہ ہمیں شاباش دیتے ہیں خبر دادہ جی بقاعدہ یہ ہے کہ فیاضل و سنچوانہ اسطیفہ دیتی ہے انہوں نے خود بھی تصدیق کر دی ہے جی وزیراللہ پنجاب نے بھی تصدیق کر دی میں اخبار پڑھ کے بیٹھتا ہوں جی جی میں ذرا تھوڑ سا لیٹ پڑھتا ہوں لا جناب ایک دومے میں خبر بتاؤں جی بتائیں ہسنا نہیں دوں قط ان قط ان نہیں ہسنا ان پہ زور ہے ٹھیک نہیں ہستا پشاور کی جو میٹرو باس ہے نا جی جی اس کے منصوبے میں ایک دفعہ پھر ترمیم کر دی گئی ہے یاری کتنی ترمیم ہے یہ کوئی ایک سا اکیسویں ترمیم پھل آرت مقابلہ کی لگایا ہے کیا میرے کار دیکھو لنگنی چاہیے دی تو اسے گلیوں میں لومے سے گزار لیں نہیں یا میرا خیال ہے اس منصوبے کو نا اب رہنی نے جتنی اس میں ترامیم ہو گئی ہے نا یہ اپنی اپجیکٹیوٹی آؤٹ لیف کر گیا اپنی اکنامک وائیبیلٹی آؤٹ کر گیا جو کھڑے شڑے مانے ہیں ان کو برابر کریں سڑک بنایں اُن پر اسفالٹ بنا کے سڑک بنا دیں اور لوگوں سے کہیں جناب وہ تو ہم نے ایسی سیاسی بیان دیا تھا جان چھڑائیں سے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے لیکن نیو یک ٹائمز کی خبر پڑھ کے دادا جی بلکہ ریپورٹ پڑھ کے سواد ہی آگئے جسے کہتے ہیں سی این این بی کی بھی اسی طرح کی خبر ہے سواد آگئے کہتا ہے بھارت کا 68 فیصد فوجی سامان فرسودہ ہے پاکستان سے یار ویسے بات سن یہ بات آپ کو بتانے کے لیے نیو یک ٹائم پڑھنا کیوں ضرور ہے نہیں ہمیں خود بھی پتا ہے ہم دادا پوتا شو میں اس کو ڈیٹیل میں ڈیسکس کار چکے ہیں پھر بھی شکست دگنا تکنا بجٹ نہیں دی ان کا دگنا تکنا تو نہیں جتنا ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے اس سے ان کا دس ارب ڈالر زیادہ بجٹ پاکستان کا بجٹ کتنا ہے ہمارے بجٹ کا سائد ساٹھ ارب ڈالر دفاعی بجٹ کی بات کر رہا ہوں نہیں ہمارا جتنا ٹوٹل بجٹ ہے اتنا اس سے دس ارب ڈالر زیادہ ان کا دفاعی بجٹ ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا جو ہے وہ تقریبا ساٹھ ارب ڈالر ہے اور ان کا ستر ارب ڈالر صرف دفاعی بجٹ ہے اور یہ دفاع کیا ہے یار اینہ کہتے ہسی ہاتھ دس ارب ڈالر جی کار لے دیں ائر چیف اڑ گیا پھر اس کا ائر چیف کو ستیفہ دینا پڑ گیا یاد ائر چیف کو ستیفہ نہیں دینا پڑا لیکن جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ہے نہ آقبت اندیش اور جاہل لوگ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ جناب ان کے جو ابھی ناند ابھی ناند ابھی ناندن جو ہیں ابھی ناندن جو ابھی ناندن ابھی ناندن جو ہیں ان کو سیکھ کر دیا گیا ہے یہ دنیا کے اندر جو اصول ہے نا فوج کے اس کے تحت اگر کوئی آپ کا بندہ دشمن کی قید میں رہ آئے تو اس کے بعد اسے گھر پہنچنے سے فیر لے باعزت طریقے سے اور بعض جگہوں پر بڑے باعزت طریقے سے فارق کر دیا ڈرم اوٹ کی جو اسطلعہ ہے شاید وہ اس لیے ڈرم اوٹ اور ہوتا ہے یہ اس کو فارق کر دیا جاتا کہ بتر جاتے رکلے کام نہیں ہوں دا تو غلط جگہ تھی آگیا ابھی فلائنگ کبھی نہیں کرے گا نہیں اب وہ ریٹائر کر دیا گیا باعزت طور پر جو ایک دفعہ دشمن کی قید میں رہ آئے نا اور جتنی اس کی قید میں مشہوری ہوئی ہے ٹھیک ہے انہی تو ساڑھی نہیں مشہوری ہوئی اسی قید ہے جتنی ابھی نندن بھائی کی ابھی نندن بھائی تو نہیں کہہ سکتے اس کو مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لیکن جتنی ابھی نندن کی ہو نہیں حصہ کی نا ٹھیک ہے انسان تو ہے یار اور جتنی اس کی بیستی کی یار سجاد جانی نے جیڑی ہونا لکھوتے ہیں ہلی گھر چڑھئی ہے اب نہیں وہ سیٹ پہ رہے گا اب اس کا رہنا بنتا نہیں تھا ٹھیک اور اس کو جناب فارق اسے فارق ہی ہونا ہوتا ہے سامین نکرام یہ دنیا کی جتنی بھی افواج ہیں لڑنے والی افواج ہیں پریٹ کرنے والی افواج نہ ہو جتنی بھی لڑنے والی افواج ہیں ان کے ہاں یہ روایت موجود ہوتی ہے تو ہمارے ہاں یہ قانون کیوں نہیں ہے دفعہ مار میری کمر میں پہلے ہی بڑا درد ہو رہا ہے اللہ علیہ بس کار آگے چاہتے ہیں اچھا دی بس ٹھیک ہے تو ائر چیف کے مطلق پھر کنفرمیشن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بلکل نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے استیفہ دیا یا نہیں دیا انڈیا کے ہاں انڈیا کے ائر چیف ہمارا کیوں دے گا ہمارا تو بینر ہے نہیں نہیں ائر چیف نے بنیادی طور پہ مودی صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست اپنے فوج کے سربراہوں کے ذریعے کار رہے ہیں جس پہ ان کی اپوزیشن ان کی خوب خوب ٹھکائی کار یہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چونکہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے لہٰذا کانگرس پہ ہی جانے تے مودی پہ جانے تے اسی وقفے میں چلے سامنگرام پلٹیکل ایکونمی کا پروگرام دادا پوتر شو آپ سماعت فرما رہے ہیں یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل میم سے یوکے فارم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو افیصد غزائت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گنگناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی پھر میں کچھ لی احمد فیبرکس جاکچو پرزی بریک کے بعد دادا پوتا شو میں خوش آمد دید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے سامنے کرام دادا پوتا شو تک آپ اپنی بات پہنچانے کے لیے فیس بک کے تھرو ہمیں میسج کر سکتے ہیں دادا پوتا شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس اپ نمبر ہے دادا پوتا شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹرال کر کے آپ دادا پوتا شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلیگرام یوزر ہیں تو دادا پوتا شو ٹیلیگرام پر بھی موجود ہے جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں بلکہ جی بش ملے پہلا میں سے شہید بگٹی کا ہے کہتے ہیں دادا جی کیا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کرپشن ختم کرنے نہیں آیا بلکہ صرف اویڈنس دینے آیا ہے آگاہی صحیح نہیں ہے یار یہ تو عمران خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں ظاہر تھے ان کے عمال اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن اب ان کے جو شاک ہیں ان کا کہنا کہ جی آپ ان کے خلاف بہت ضرور بات کرتے ہیں تو اس لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ توتے نے کہا تھا نا سمجھتے تو سی گئے ہی ہوگا صدی کا میسیج ہے دادا جی انہوں نے پروگرام میں سوال پوچھا تھا کہ بینک ایمپلائی کو کرزہ لے کے گھر بنانا چاہیے آپ نے کہا تھا بلکل بنانا چاہیے آپ کہتے ہیں چھے ملین کو مدہ نظر رکھتے ہوئے سججسٹ کر دیں کوئی اچھی سے سوسائٹی چھے ملین کا وجہ ہے جس میں 35 سے 40 لاکھ کا پلوٹ اور باقی کنسٹرکشن یہ کام ہے وجہ آپ اس کی بات ہے آپ چھے ملین سے صرف پلوٹ کا ٹارگٹ کریں آپ کو الڈی ایونی ون ٹائپ کی سوسائٹی کے اندر داس مرلے کا پلوٹ مل جائے گا مل جانا چاہیے اگر نہیں ملتا تو اس کی بنیادی وجہ آپ کی ہارڈہ رامی اور مارکیٹ کا سروے نہ کار سکنا ہوگا جی دانش سفدر کا وہ پلارٹ پکڑے اور آپ نے جمع پونجی لگا کے تو گھر کی تعمیر شروع کریں ٹھیک ہے جی دانش سفدر کا میسیج ہے اور آپ نے آسٹریلیا اور کینیڈا کی امیگریشن کے حوالے سے کہا کوئی ریکمینڈ کر دیں دانش رک جائیے تھوڑا سا ذرا چیک کر کے آپ کو کیونکہ اس معاملے میں فراڈ بہت ہوتا ہے ہاں جی تو ذرا پڑھ کے چیک کر کے پرکھ کے آپ کو بتا پائیں گے علی فاروق کا میسیج ہے اور یہ اور بھی لوگوں نے سوال کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی اور انڈین کرنسی کے موازنے بھی اتنا زیادہ ہائپر کیوں ہو گئے ہیں اس کو دل کام روگ کیوں بنا لیا ہے کہتے ہیں دونوں کرنسیوں کا مسئلہ سمجھا دیں بھارتی کرنسی بھی ویسے ہی ہے نے ریپورٹنگ شروع کی تھی تو اس وقت ایک پاکستانی روپیے کے اپنا نہیں انسٹھ پیسے پاکستانی انسٹھ پیسے کا ایک بھارتی روپیہ ہوتا تھا تقریبا ستر پیسے ہو گیا انسٹھ نہیں ففٹی نائن ہو گیا ففٹی نائن پیسہ کا ایک بھارتی روپیہ ہوتا تھا وہ دیکھیں کتنے پاٹے پرانے ہی ہیں تو جب ہم نے ریپورٹنگ کا آغاز کیا تھا اس کے بعد بھارت اپنی منفیکچرنگ کو سٹرانگ کرتا گیا ٹھیک ہو گیا تو نتیجے کے طور پہ آج بھارت کی کرنسی سٹرانگ ہے بھارت نے اپنی معیشت کی انڈیجنائزیشن کی ہے جس کے نتیجے کے اوپر اس کی ایکانومی ہم سے سٹرانگ ہے اور کرنسی جو ہوتی ہے وہ کسی ایکانومی کی سٹرنگت کا مظر ہوتی ہے سیمپل سی بات ہے آپ اپنی ایکانومی جو ہے وہ بہتر کر لیجی دادا پتہ شو سن کے اگر آپ ایکسپورٹ پہ کام شروع کر دیں اور اپنے ملک کی ایکسپورٹ بڑھا لیں باقی نہیں بڑھاتے ان کو گولی ماریں آپ ٹارگٹ را کے نکلیں پڑیں کہ جی میرا حصہ یہ ہے میں نے پاکستان کی ایکسپورٹ میں اس قدر اضافہ کرنا that's it آپ اگر سو بچے بھی یہ تیعہ کر لینا آج ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم سے ایک کروڑ سال کی ہوئی یا ایک کروڑ مہینے کی ایکسپورٹ ہو سکی ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تین سال کے بعد آپ بیٹھ کے میرے ساتھ پاکستانی کرنسی کا مواصنہ کر لیجیے گا سو بچہ چاہیے صرف مجھے انرجیٹک قسم کا فیصلہ باد کا اللہ اور کا جو یہ تیعہ کر لے کہ میں نے کارٹن رائس پھل یہ وہ جتنی بھی چیزیں پاکستان کے اندر انڈ پروڈکٹ ہیں وہ میں نے اتنے کروڑ کی جناب ایکسپورٹ کرنی ہے جی فیصلہ بادی کیوں مانگ رہے پینتیس منٹ لگا دار جگتے مارے گا آئے 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 غلطی ہوگی معافی دے زیادہ دور کی بات نہیں ہے علی آپ دیکھیں کہ دو ہزار سات آٹھ میں جب میں نے ایکنومک ڈیٹا پڑھنا شروع کیا تو جیپنیز جین اکیس پیسے کا تھا جی اکیس پیسے پاکستانی دیتے تھے تو ایک جیپنیز جین ملتا تھا ایک سوار روپے کا ہے میں نے اس زمانے میں ریپورٹنگ کی ہوئے جیپنیز جین ایک پیسے کا ہوتا تھا آو ہون آو اب دیکھ لیں کہاں پہ پہ پہنچ گیا تو ہمارے بیلنس آف پیمنٹ ادائیگیوں کے خسارے جو ہیں وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے نتیجے کے طور پر ہماری کرنسی کی قدر جو ہے اس میں کم ہی ہوتی جاتی ہے کیونکہ ہم اپنی برامدات بڑھا نہیں پاتے یہ سمپل سوال ہے اس پہ اتنا جذباتی ہونے کی لوڑ کوئی نہیں بس ہمیں اپنی سوشل میڈیا سے ٹائم نکال کے تھوڑا سا اپنی برامدات میں اضافے کے بارے میں سٹریٹلی رکھ بنا نہیں چاہیے اور برامدات میں اضافہ کرنا چاہیے یہ درست ہے کہ امپورٹیٹ چیز کی کوالیٹی بہتر ہوتی ہے میں نے کئی کوالیٹی کونچس لوگ دیکھے ہیں لیکن امپورٹیٹ چیز کو پھر بھی ڈسکریج کرنا چاہیے اپنی چیز استعمال کریں تاکہ امپورٹ بل کام ہو اگر آپ ایکسپورٹ نہیں بھی کر سکتے تو امپورٹی ڈسکریج کر لیں نہیں وہ تو پھر ہارے دا نہیں آئے نا مطلب ایمان کا آخری لیول تو ہے نا ایمان کا آخری درجہ ہوا نا ہم ایکسپورٹ میں اضافے کے بارے میں کیوں نہ پلان کریں اور کیوں نہ سوچیں اور کیوں نہ کریں شیخ رشید کو ایران نے ایکسپورٹ کر دیں پیسے ملیں گے شیخ رشید نے دوزنچ ایکسپورٹ کر دوں خیر مزاق کی بات ہے آیان علی کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی گھر بنانا شروع کر دیا ہے سریعہ اور سیمٹ کون سا یوز کریں جس سے مضبوطی آئے پرائس میٹر نہیں کرتی دیکھئے سب سے جو اچھا جو سریعہ ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر دستیاب وہ نمبر ون پہ تو آتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اتفاق کا سریعہ پھر میٹر الزام لا دیں اتفاق ہونا دی نہیں گی چھوڑیں وہ موڈل کا استعمال کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنا ارشد مہر صاحب جیڑے نے جنہیں سانویس دفعہ بھی ڈیری نہیں پجھوائی پچھلے سال بھی نہیں پجھوائی موڈل ملے کاشف یونس مہر کاشف یونس مہر صاحب جو ہے کاشف مہر صاحب جو ہے لیکن پروڈکٹ ان کی بھی اچھی ہے تو ان دونوں میں سے کوئی دیکھ لیں اور آخری بات آپ نے یہ پوچھی کہ ٹویٹر پر کب آ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دادا جی کو اتنے دن کی ڈسکشن کے بعد میں نے فائنلی قائل کر لیا ہے کہ ٹویٹر پر کم از کم سلام دعا کرنے آ جائے کریں بلکل ٹھیک تو انشاءاللہ تالہ جلدی ٹویٹس بھی آنا شروع ہو جائیں گی اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ٹویٹر پر ایکٹیو نہ ہونے گا کہ نقصان یہ ہوئے کہ فیک اکاؤنٹس بن گئے یہ کوئی نئی مسئیبت گلے پڑ سکتی ہے نئی ملی کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی کیا پلوامہ واقعہ پاکستان کو دباؤں میں لاگ کر امریکہ کا افغانستان سے سستے داموں انخلاع کے لیے تو نہیں استعمال کیا گیا کانسپریسی تھیری ہے نہیں کانسپریسی تھیری ہے تو اگر آپ نے گھڑ لیا یہ تو پھر میرے سے کیا سننا چاہ رہے ہیں آپ یقیناً صحیح سوچ رہے ہوں گئے شاید ایسا ہی ہوا ہو ہم کیا کہہ سکتے ہیں بہت ساری possibilities ہیں کافی سارے لوگوں کو گھیڑنے کی کوشش کی گئی اس پورے process کے اندر ٹھیک ہے وہ تو ہم ہاتھ میں آ کے نکل گئے ان کے وہ الگ بات ہے میرا رب جو ہے وہ بڑا ہی مطلب کہ ہم غریبوں کا بھرم رکھتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہم غریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے کہ اندر چلو انہا غریب بند اپرم رکھئے تھوڑا جائے ورنہ انہیں رچبلہ مارنے باز نہیں آ رہا تو بس وہ اس نے بھرم رکھا ہے ہم ان کے ہاتھ میں اڑکے چاڑ گئے تھے بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نکال لیا رب کی ذات ہی ہے بس اس سے آگیا ہم نے کچھ نہیں بول آیان عالم کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی یہ سمجھائیں کہ میڈیا کیسے ریاست کا چوتھا ستون نہیں ہے نہیں ہے آپ نے سوال میں تو یہ لکھا ہے ویسے تو ہے اسے مانا جاتا ہے نہیں ہے میڈیا کوئی چوتھا ستون نہیں یہ خود ساختہ ایک رول ہے جو ایسے میڈیا نے کلیم کار لیا تو وہ واشٹاکر رول ازیوم کیے بیٹھا ہے نا میڈیا بیٹھا رہے لیکن اس کے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے میڈیا کا یہ خود ساختہ رول ہے چلیں اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے میڈیا کے پاس دیکھیں جو ریاست کے ستون ہوتے ہیں نا ان کے پاس قوت نافضہ ہوتی ہے میڈیا کے پاس کوئی قوت نافضہ نہیں ہے پرسپشنی بناتا ازہان کو نہیں فتح کرتا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن اگر آج کوئی قانون میڈیا کو لاغو کرنا پڑ جائے تو وہ کروالے گا ماں سوائی یہ کہ وہ جا کے پوچھے گا ایس پی سامنے ہے تو ٹریفک کیوں لگا آ رہا ہے تو سی ارتضیر نہیں لنگ سکتا وہ یہ پوچھ سکتا question کرنا میڈیا کا حق قوت نافضہ نہیں ہے وہ قوت نافضہ نہیں ہے اور جو قوت نافضہ نہیں ہوتی وہ ریاست کا حصہ نہیں ہو سکتی میں بالکل پیور میرٹ پہ ٹیکنیکلز پہ بات کر رہا ہوں دوسری بات آپ نے کہی کہ مار اور ڈپٹی میں اپنے sentences میں استعمال کر لیا کروں ہرگز نہیں نہیں پارٹی اپنے نقصان کی خود ذمہ دار ہوگی حادثے کی صورت میں کوئی حرجانہ اور معافضہ دا نہیں کیا جائے گا یہ ہر ٹکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جو آپ کو نیو خان والے جاری کرتے ہیں اور اس کی لوجیکل ریزن یہ ہے کہ مار اور ڈپٹی کا sentence جس tweet کے ساتھ سجے گا نا وہ content اگر آپ produce کر پائیں گے تو آئین discuss کر لیتے ہیں نہیں ہم نے discuss کر نہیں نہیں content produce ہوگا content produce نہیں ہو سکتا طلحہ مراج کہتے ہیں doctor of pharmacy کی degree complete کر لی اب آپ کے کہنے کے مطابق میں cosmetic industry میں internship کا سوچ رہا ہوں لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ cosmetics کا business نہیں چلے گا کیوں نہیں چلے گا میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں میں اس میں سے کافی خجل خوار ہو کے آئے ہوں طلح صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی جو خواتین ہیں نا ان کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہے رنگ گرہ کرنے والی کریم ٹھیک ہوگا چھوٹی سی بات مطلب میں بنیادی سطح کی بات کر رہوں اس کے باقی جو پڑتا ہے وہ بعد میں کھول لیں گے اس میں ڈلتا ہے مرکری جو skin کی physiology سے کھیلتا ہے مطلب clash کرتا ہے سکن کو تباہ برباد کر رہے اندھا longer run آپ کو skin cancer بھی ہو سکتا ہے skin cancer بھی ہو سکتا ہے چھائیاں پڑتی ہیں بڑے بڑے خوفناک داگ پڑتے ہیں بچیوں کے چہرے کے اوپر بھرے صغیر اور ایشیے کے نقشے بن جاتے ہیں جی اب آپ ایک ایسی کریم بنا لیں ہمارے ایک دوست نے بنائی بھی ہے جو رنگ گورا تو کرتی ہے لیکن اس میں skin کی physiology سے کھیلنے والی کوئی چیز نہیں ہے آپ وہ بیچ کے دکھائیں وہ نہیں بکتی وہ مہنگی ہے کیوں اس کا impact آتے آتے آتا ہے پاکستانی بیبیاں کہتے ہیں کہ میں چوتھے دن گوری ہو جوں اگر ایک ہفتے تک impact نہ آئے تو دکان در کریم نہیں پکڑتا وہ کہتا ہے باہر لے جائیں اپنا سمان وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے psyche کا issue ہے basically psyche کا issue ہے کافی working کر کے میں ہوں اس پر اچھا جی اشتیاق حکیم کا message ہے کہتے ہیں دادا جی سوال یہ ہے کہ مداربہ scandal کے متاثرین کو کچھ نہیں ملا نہ ان کی کوئی سنوائی ہوئی نہ رقم واپس ملی تو نیب کس مرض کی دوا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہمارے لئے ہاں دیکھئے نیب اس کام کے لئے ہم نے بنایا ہی نہیں ہے نیب جس کام کے لئے بنایا ہے وہ چوب کے چوب کے کار رہا ہے سیدھی سی بات ہے نیب اس کام کے لئے تھوڑی بنایا تھا کہ آپ لوگوں کو کچھ ریلیف لے کے دینے ٹھیک ہے جی اس لیے یہ ویسے آپ مداربہ scandal کے اوپر انہ للہ و انہ الیہ راجعہ ان کیوں نہیں پڑھ لیتا صحیح بات ہے زندگی کی ایک نقامی تھی غلط فیصلہ تھا ہو گیا ہو گیا اب آگے کی طرف چلیں اس کو total loss declare کر کے زندگی کی اگلی منزل کی طرف روانگی ڈال دیں جتنی دیر بیٹھ کے اس کا ماتم کرتے رہیں گے اتنی دیر ہی آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی اور حکیم صاحب مرد فیصلہ کی قیمت دیتا ہے روتا نہیں ہے ہو گیا غلط فیصلہ ہو گیا غلط فیصلہ اب آگے نکل پڑھیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ آمیر ابراہیم کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی گوادر میں نئے انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تعمیر کی خبر ایک نئی اپرچنیٹی نہیں کریئٹ کرے گی لانگ ٹام انویسٹمنٹ کے لیے ویسے دادا جی آپ نے ستوں کا موہ نہیں چمہ ستے ہوئے لوگوں کا جو ہم نے لوگوں کو پلاڈ گوادر میں خردوائے وہ ائرپورٹ سے آٹھ سو میٹر کے فاصلے پہ ہیں یہ میسیج آپ کیوں آ رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں غصہ نہیں کرتے یا دادا جی کتنا عرصہ آپ پیٹتے رہے ہیں غصہ نہیں کرتے غصہ تو بالکل نہیں کہا رہا میسیج کی ٹائمنگ نہیں سمجھ آ سکی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کون صاحب ہیں آمیر ابراہیم آمیر ابراہیم صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اسی ایک ہوئے ہی کہنا تھی تو اسی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نیکس میسیج میاں شاہد رسول کا ہے سلام دعا کے بات کہتے ہیں دادا جی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے زمانت ہوتے ہی کچھ دنوں کے بعد بھرپور عوامی مہم اور مضامتی سیاست شروع جائے گی آپ اتفاق کرتے ہیں اس خبر سے میں اسے اتفاق نہیں کرتا میرے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مضامتی سیاست کے آغاز کی پوزیشن میں نہیں ٹھیک ہے ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں سیتی میں کل کے پروگرام میں بھی عرض کر سکا ہوں کہ میری دعا ہے کہ بری خبر نہ آئے جیل سے کیونکہ جو ان کی حالت ہے وہ خبر کسی بھی وقت آ سکتی ہے کہ انہیں اٹیک ہو گئے جس سویر کنڈیشن میں ہم ایک اور وزیر آزم کی لا شفانہ اٹھانا فورڈ نہیں کرتے ٹھیک جی طیب شیخ کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی جیسا کہ ہم خبریں سنتے ہیں کہ پاکستانی برینڈز اپنی گاڑیاں مارکیٹ پر لارہے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس سے گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی ہوگی اگرچہ ماضی کا تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ گاڑیوں کی قیمت ہمیشہ بڑی ہے گھٹی نہیں ہے ایسے آپ کا کیا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ گاڑیوں کی قیمتیں کم کرنے کے لیے مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ منافع کمانے آ رہے ہیں پیسے کمانے آ رہے ہیں اور اگر کوئی گاڑیوں کی قیمت میں کمی کا امکان تھا بھی تو وہ ڈالر کو ایک سو چالیس ایک سو اٹالیس پہ لے جا کے ہم نے ویسے ہی نلیفائی کر دیا ٹھیک ہے نا لیکن مارکیٹ کے اندر ورائیٹی موجود رہے گی جی نفید علم کا میسیج ہے نفید صاحب آپ نے جو بیس پرسنٹ انکریمنٹ کی بات کی اب پہلے سیگمنٹ میں خبر پڑی پانچ ارب جاری ہو گئے ہیں کس بات کے محمد رفیق کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی اچھا اس میں آپ نے تعریفیں کیا آپ کا میسیج کا بہت شکریہ پڑھ لیا گیا جازیب خان کا میسیج ہے کہتے ہیں وسیم بھائی مارکیٹ کیسی لگ رہی ہے ٹرنڈ اوپر کا ہے یا نیچے کا ہے پھرحال تو مارکیٹ اوورال کی اگر بات کی جائے تو وہ اپنا فلیٹ ٹرنڈ ہے نہ اوپر کا ہے نہ نیچے کا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اگر ہمارے وزیراعظم صاحب نے بولنے میں احتیاط کی تو مارکیٹ سسٹین کرے گی ورنہ ڈیپ بھی لے سکتی ہے اور جنگ کے دنوں میں تو آپ نے ایک ڈیپ دیکھ ہی لی ہوگی بڑی کمار ڈیپ آئی تھی دیکھیں کیسا آپ کسے پیار کرتے ہیں آپ کے کپتان کیا بائنگ لیول میں لے دادا بائنگ لیول دی ہیں آپ کو آپ پھر بھی نہ انویسٹمنٹ کریں تو کپتان بچارہ کی کریں جی واسف بٹ کا میسیج ہے اب اس کو سیاسی سوال نے سمجھنا بڑا ٹیکنیکل کوسچن ہے کہتے ہیں دادا جی مقتدر کو ہوتے ہیں جتنا پی ٹی اے کو سپورٹ کر رہی ہیں کیا اتنی سپورٹ ماضی میں کسی حکومت کو ملی مزید یہ کہ اگر یہ نواز شریف کو ملتی تو ایکانومی کی گروت سات پرسنڈ بھی کروس نہیں کر سکتی نہیں ایٹی فائیو کے دور کے اندر اور ایٹی ایٹ کے اندر اس طرح کی سپورٹ یعنی نواز شریف صاحب کو بھی حاصل رہی ہے لیٹس بی فیر جو ٹھیک ہے راو فحمت کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی ایم بی اے میں کون سی فیلڈ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں سپیشلائزیشن کی بات ہو رہی ہے بیٹا یہ تو اپنے جان کے اوپر منصر ہے کہ آپ کو کون سا شعبہ پسند ہے ٹھیک ہے ملکہ آپ کو اگر دیکھیں آپ کا مزاج کیا ہے آپ اگر جا کے میدان میں نکل کے اپرچونٹیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں میدان میں نکلوں اور اپنا شکار خود کر کے کھاؤں تو مارکیٹنگ بڑی کمال کی چیز ہے کئی لوگ کہتے ہیں نیار موسم بڑا ہارڈ ہوتا ہے میدان میں کون نکل کے گلی گلی جا کے تو پروڈکٹ بیچتا پھر میں نے نہیں میدان میں نکلنا مجھے تو آفس جوگ چاہیے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے یہ تو آپ نے خود سے پوچھنا ہے اور خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا کرو اور جو جواب آئے وہ کار گزری ہے جو بلکل ٹھیک ہے عمر دراز آپ کہتے ہیں کہ کمنٹر لائک ہو جاتے ہیں لیکن سمٹیم پڑے نہیں جاتے جو میسیج سوال ہو جاتے ہیں اگر آپ تسلسل کے ساتھ دادا پو تو شو سن رہے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اپنے کوئسٹن کا جواب نہ سنا ہو سو اس لیے وہ لائک کیے جاتے ہیں ارفان نانا نے نیٹسول اور پی ایس ایم سی یعنی پاکستان سزوکی کے مطلق پوچھا بائنگ لیول سزوکی کا پاکستان سزوکی موٹر کامپنی دیفنیٹلی وہ تو بہت اوپر چلا گیا گین ہو گیا پرافٹ ٹیکنگ کر لیں نیٹسول آپ نے اٹھتر میں بائنگ کیا وہ چوراسی پی ایم میرا خیلہ اس کو ایک دفعہ کار دینا چاہیے دوبارہ ڈپ پہ لینا چاہیے کیونکہ خاصا بمیں دوبارہ بائنگ کا موقع انشاءاللہ ضرور دیں گے اللہ ان کو خوش رکھے پاک لگے رہے دوبارے بازدر جناب اتنا ہنسوم وزیراعظم ہمارا وقاس گجر کہتے ہیں سولر ایسی کس کمپنی کا اچھا ہوتا ہے سولر ایسی کوئی نہیں ہوتا انورٹر ہوتا ہے انورٹر بیسٹ اس کو ایسی کہتے ہیں وہ آپ کسی بھی اچھی تسلیم شدہ کمپنی کا دیکھ بھال کے خرید لیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی ازیر مختار کا میسیج ہے کہتے ہیں تاہیر القادری صاحب نے اب اس حسنانے ہی آپ کا بڑا زور سے آسا نکلتا ہے تاہیر القادری صاحب نے عوامی انقلاب کاؤنسل بنانے اور جولائی میں واپس آنے کا فیصلہ کیا یہ خبر چپی ہے اتنا جو انہوں نے لمبا چوڑا پلان دے دیا ہے اس کے اگراز و مقاصد اس سے پہلے وہ کہاں تھے کینیڈا بلکہ کنیڈا کناڈا نہیں نہیں اس سے پہلے وہ کہاں تھے وہ تو سیاست کا بھائی کارٹ کر کے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے اور یہ انہوں نے پہلی دفعہ کوئی نہیں کیا ایس کوریتہ جتو ہی بیاو ہے یہ تھی انجی ہوئی ان کا وہ ہر چوتھے سال سیاست کے وہ نون سیریس کریکٹر ہے پاکستانی سیاست کا سب سے نون سیریس کریکٹر جو ہیں وہ تاہر القادری صاحب ہے کبھی وہ کساس لینے چال پڑتے ہیں کبھی دیت لینے چال پڑتے ہیں کبھی بدلہ لینے چال پڑتے ہیں شہدہ کا خون بدلہ لینے کے لیے جاتے جاتے پوچھتے ہیں کہ جب بدلہ نہ ملے تھے پیمنٹی لے لئی وہ اس طرح کے کریکٹر ہیں ان کو سیاست کے حوالے سے سنجیدانی لینا چاہیے انہوں نے اس ملک کے ووٹر کو دو تین مرتبہ ازمایا ہے اور ووٹر بہت کنہ نکلا ہے انہوں نے ان کے ساتھ بہت بری کی ہے پولنگ سٹیشنوں کے اوپر ٹھیک ہے تو اس لیے میرا نہیں خیال ان کے سیاسی اعلانات کو اتنی سنجیدگی سے لیا جائے کہ دادا پوتا شو میں اس پر سوال ہی کر دی ہے اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہا جی ہے حماد علی کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی ماضی یہ بتاتا ہے کہ امریکہ نے جس ملک پر بھی جنگ مسلط کی اس کا دورانیاں کم و بش بیس سال رہا ویترام کو دیکھ لیں اور اب اگوانستان کا بھی ٹائم پیریٹ پورا ہونے کو آ رہا ہے گزارش یہ ہے کہ اہم سوال یہ ہے کہ اب کس ملک کی باری آئے گی دیکھئے اب جو ہے وہ کسی بھی ملک کی باری میڈلیسٹ کے بکرے اتنے تیار کھڑے ہیں میڈلیسٹ کے اتنے بکرے تیار کھڑے ہیں دیکھیں تباہی جتنی انہوں نے کرنی تھی وہ تو لیئے کار اب ریکنسٹرکشن ہونی ہے اور ریکنسٹرکشن میں انہوں نے آ کے اپنا ہی سوال کرنا یہ پورے ممالک جہاں پہ انہوں نے دائش اور اس طرح کی بیماریاں نکال کے تو بھائی پھروائی ہے وہاں پہ اب ریکنسٹرکشن کا عمل شروع ہوگا افغانستان سمیت سمجھا کرو افغانستان میں بھی اب ریکنسٹرکشن کا عمل شروع ہوگا اور وہ اس میں سے ٹھیکے پکڑے گا اور اپنی دیاری لگائے گا پہلے مام مارا اور مام مارنے کے پیسے لیے ان سے اور اب اس کو تعمیر کرے گا اور تعمیر مارنے کے پیسے لے گا اور یوں گولشن کا کاروبار چلے گا شہیر بکٹی آپ کا میسیج میں پڑھنے لگا ہوں دادا جی میں سے سنیے گا یار ویسے شہیر بکٹی دنال کو تنکو ٹھیکا تھے نہیں ایسے رائے کو بڑی مشکل سے ہم نے روکا اس سے بھی جان چھوڑا لیتے ہیں میں سے سنیں اس کا کہتے ہیں تحضر جی تقدیر کیا ہے جب کچھ پہلے سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے تو سزا جزا کیوں یار یہ بڑی نہ لمبی بحث ہے ابھی پچھلے دنوں میں اس بحث میں فنسٹا فنسٹا بات چکا ہوں ٹھیک اس لئے میں اس بحث کا آغاز نہیں کرنا چاہ رہا کوئی ایک جملے میں جواب دیتے ہیں بندے کی تسلیت ہو جائے نہیں یار میں جب اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تو پھر میں سوال کا جواب کیوں دوں ہاں تو مجھے گھیرنے کی کوشش نہ کریں میں بھی نہ دوں جواب میں آپ بھی نہ دیں یار یہ پیور جو ہے نا ملکہ کئی جو ہلا جو ہیں وہ یہ بحث سھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ ان پر قربان ان کے والدن جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے بتانو کی ہے ٹھیک ہے یار جن کے اوپر نور کا نزول ہوا ہے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کیا مقام ہوگا اس کا تو ان کا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے چوز کیا ہوگا اس نیک کام کے لیے اس عزاز کے لیے آپ ان کے بارے میں اتنی زباندرازیاں کرتے ہیں یہ مقام نہیں ہے آپ کا اس طرح کے موضوعات کے اوپر بات کرنے کا سوشل میڈیا کے اوپر نہ کوئی سمجھانے والا نہ کوئی روکنے والا وہ بقواس لکھی ہوتی ہے کہ بندے کا خون ہی گھول اٹھتا ہے اس لیے میں نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم نے اس طرح کی کسی فضول بحث میں نہیں پڑنا کیونکہ یہ آپ کی جو جو پوزیٹیوٹی ہے جو پوزیٹیو کنٹیبیوشن ہے سوسائٹی میں اس کو یہ متاثر کرتا ہے اسی اس میں جانا ہی نہیں یہ درہا کالی پوچھ رہا ہے آگے چلے جی دانش مقصود کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی پرائیم منسٹر صاحب کی سپیچ جب بھی ٹی وی پہ نشر ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ اقدم کار دی جاتی ہے اقدم ختم ہوتی ہے دراصل پرائیم منسٹر صاحب جو ہے ان کا خیال ہے کہ دیکھ کے پڑ کے تقریر کرنے والا جو ہوتا ہے کرپٹ ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے تو لہٰذا میں نے چونکہ کرپشن نہیں کرنی اس لیے میں نے پڑ کے تقریر نہیں پڑنی تو کرنی تو وہ جو ارت برت شرط ہوتی ہے وہ ساری بونگیاں مار جاتے ہیں پھر خوفناک ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس میں پھر اس کی ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور ایڈیٹنگ کرنے والے کو اتنے ہائی لیول کے پروفیشنل نہیں ہوتے اتنے جمپس اتنے جمپس اوور لیپنگ دادا جی سارے اس کی فریمز کی بھی اوور لیپنگ میری بات کا کچھ لوگوں نے برا منع جانا ہے اور پھر ایف آئیے انہوں کہنا ہے انہوں ٹائٹ کرے پھر بکواس گھردہ پہ میں نے قطعا آپ کی طرف اشارہ نہیں کیا حضور آپ کیوں مائنڈ کر گئے تو بنیادی طور بنیادی طور کے اوپر نہیں ایفیکٹ نہیں لگ سکتا پرائم میسٹر کی سپیچ جو ہوتی ہے دنیا میں سیریس میٹر ہوتا ہے ون ایٹ کامس ٹو افیشل سپیچ وہاں پہ تو ٹرمپ کو بھی سیریس لیا جاتا ہے ٹرمپ جیسی شخصیت کو بھی سیریس لیا جاتا ہے تو اس لیے حضور والا اس کو تھوڑا سا مطلب کہ وہ جو کام ایڈیٹنگ کا کام ہے وہ در پروفیشنل قسم کا ایڈیٹر رکھ لیں وہ آج کل ویسے بھی بڑے بروزگار ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی اکومت کی وجہ سے کافی اینلی جو ہیں وہ بیچارے بروزگار پھیر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان میں سے پارٹ ٹائم ہی رکھ لیں وہ اچھا کام کار دیا کرے گا نکس میں سے سحیل احمد کا ہے کہتے ہیں دادا جی پریمیر امریکن سکول اور ایڈیوکیٹر نشتر کیمپس آپ کا اپینین میں سر آپ کے ساتھ اے ایمان والو میں آپ کے ساتھ اس سے ایک اچھی بات کیوں نہ کر ضرور کریں دیکھئے بات یہ ہے کہ ال جی ایس کا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ جب کسی بیرونی یونیورسٹی میں پلائی کرتا ہے تو اسے اپنا کوئی کیس پلیڈ نہیں کرنا پڑتا یہ برینڈ وہاں پہ اسٹیبلش ہو چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جبکہ سینٹرل مرڈل اور کا بچہ بھی جو ہوگا اس کو پورا کیس اسٹیبلش کرنا پڑے گا کوئی پتہ نہیں ہوگا آئٹس کار کے آب ہی سیٹ کار کے آب ہی ٹھیک ہے ال جی ایس کے بچے کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوتا آپ ال جی ایس کی ویسی فیس آف وورڈ نہیں کر سکتے نا اس کی مین برانچ کی تو اس کے نا لینڈ مارک پروجیکٹ ہیں جس کے اندر فیس جو ہے وہ تقریباً آپ کی رینجز کے اندر ہے مطلب اس سے نیچے یا اوپر نہیں ہوگی ٹھیک ہوگی جی تو آپ کی رینج میں جب ہے تو پھر آپ کو کیا ضرور رہت ہے کہ ایک اسٹیبلش برینڈ جس کے بارے میں یقین دہانی ہے کہ وہ آپ کے بچے کا وہ والا ٹارگٹ اچیو کرنے میں ہیلپ فول ہو جائے گا آپ اس کے ہوتے ہوئے نئے ٹارگٹ کی طرف چالے پڑے یہ جواب صرف سہیل کے لیے باقیوں کے لیے نہیں اور نہ کسی سکول کی تعریف ہو رہی ہے ان کے فیچر اسٹرک پلین کو دیکھتے ہوئے ایک بات ہو رہی ہے جو انہوں نے بات کہی تھی جی میں تو اس کا جواب دینے کہ امریکہ کینیڈا ان کا ٹارگٹ ہے ہاں گناہگار ہو رہا ہوں اس کا جواب دینے کا اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہو یا کوئی اس سے گھمراہ ہونے کہ ارادہ کر رہا ہوں تو میرا ذمہ ہوش پوشت ہے جی سنی کا میسیج سنی آپ کے میسیج کا جواب دادا جی نے دے دیا کہ پاکستان اور انڈیا کے ٹینشن میں چائنہ کیوں سیٹ پہ ہے دادا جی کیا فرمانا ہے کہ چائنہ چونکہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہے تو بڑے لڑائیوں میں نہیں پڑتے بڑے صلح صفائی کروانے آتے ہیں تو وہ صلح صفائی کروانے آئے گا جی آج کے دن کا آخری میسی سعودی ریبیا سے آمیر مصطفیٰ کا کہتے ہیں دادا جی موجودہ حالات میں بیرون نے ملک مقیم پاکستانی اگر اپنی بچت کو ڈالر یا کسی اور غیر ملکی کرنسی میں رکھ لیں تو کیا بہتر ہوگا یا پھر سٹاک مارکٹ میں سرمایہ لگا لیں بیٹا فیسے آج کل انہوں نے سکیم سارٹیفکیٹ نہیں پاکستان بنا سارٹیفکیٹ کیا پروفٹ اس میں بھی زیادہ ہے کتنا دی ہے بھلا سوہ داس پرسنٹ ہے انفلیشن ڈال کے بارہ پرسنٹ کراس کر دے گا اچھا پروفٹ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کو بجتی سے بچائے پیسے ڈالے اگر عمران خان یہ آپ اگر اس کو عمران خان کی بجتی سمجھ کے سائیڈ پہ ہو گئے تو ریٹنگ تو پاکستان کی گرے گی نا جو کہ آپ کا اور ہمارا ملک ہے عمران خان کو پھٹا لگوا آگے تو نہیں بیٹھا ہوا نا اس نے بھی تو مرنا ہے نا ہم نے تو یہی پہ رہنا ہے ہماری نسلوں نے یہی پہ رہنا تو اس کے ایمج کو بچانے کے لیے نا آپ سے میری گزارش ہے کہ اس کے اندر پیسے ڈالیں ٹھیک ہے ہم نے انصافیوں کی طرح جا کے کوئی بیرون ملک مزارے تھوڑی کرنے ہیں کہ جو پنجاب جو پنجاب کا جو سکل ڈیولپمنٹ کا فانڈ ہے یوکے یو ایس وہ کیا ہے ڈیفڈ جو ہے وہ روک ہے ہم وہ ہم آپ کا تھوڑی ہیں یا نقصان میرے ملک کا ہوگا ہم کیوں اس طرح کی اہمکانہ حرکتیں فرمائیں حکومت اور ریاست کو الگ الگ رکھ کے ہم دیکھتے ہیں آپ بھی الگ الگ رکھ کے دیکھا کریں اس لیے آپ اس میں ڈال نہیں آپ کو ریٹارن اچھا دے گا اگر دل اس میں سے ایگزٹ لینے کا بھی تو بندے کے پاس آپشن ہوتا ہے آپ تین سال کے لیے خرید دیں دل کرے سال بات نکل جائیے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ریگولر پروفٹ کی ضرورت ہے تو لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے پیسہ جو اے وہ زمین میں دبا دینا تاکہ وہ اس کا درخت بند کے اگے اور اس پر نوٹ لگیں تو پھر سٹاک مارکیٹ کو دیکھا جا سکتا ہے میوچل فانڈ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کسی مناسب کو اگر آپ نے سٹاک مارکیٹ کا عامر مصطفی صاحب آپ کیونکہ سعودی عرب میں ہوتے اکاؤنٹ نہیں کھولا عامر مصطفی صاحب جب بھی سعودی عرب سے پاکستان تشریف لاتے ہیں میرے لئے ایک آلہ نسل کا پرشیوم لے کے آتے ہیں اگر چاہی وہ گھر جاتے ہیں میری لوٹ مار ہو جاتی ہے لوٹ مار ہو جاتی ہے بیگم صاحبہ فوراں اس پر جہا پڑ پڑتی ہیں کہ عامر بھائی لے کے آئے تو چلیں جناب پھر آپ تو اس سے فارغ ہوں لیکن عامر صاحب کی یہ خصوصیت ہے اپنی جگہ پہ لیکن مجھے یقین ہے بلکہ امید واسک ہے کہ انہوں نے سٹاک مارکیٹ میں ایکاؤنٹ نہیں کھولا ہوگا نہیں کھولا تو کھول لیں وہ اب جب پھر پاکستان تشریف لائیں گے پچھلے جن لوٹ گئے تھے نا رائی ونڈ روڈ کے اوپر کس نے گن پوائنٹ پہ ان سے پیسے چین لیا تھے آہا جی تو زیادہ مناسب ہے عامر مصطفی صاحب کہ آپ جو ہیں وہ میوچل فنڈ میں فوری طور پر پیسے پارک کرتے ہیں اس کا بھی ultimate فائدہ پاکستان کو میرے سونے پاکستان کو ملے گا کیونکہ یہ میوچل فنڈ پاکستان کا ہوگا تو راکم جو ہے وہ پاکستان آئے گی ٹھیک ہے اس میں ایک بات دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا future plan کیا ہے اگر تو آپ کا future plan یہ ہے کہ آپ نے پاکستان واپس تشریف لانی ہے اور یہاں پہ آکے اس کے اندر حصہ ڈالنا ہے اس کی ترقی کے اندر ٹھیک ہے پھر تو یہ بہت مناسب ہوگا لیکن اگر آپ کا اس طرح کا ارادہ نہیں ہے تو پھر میری جو suggestion ہوگی آپ جیسے دیندار آدمی کے لیے نیک نیت آدمی کے لیے آج کل نا ترکی کی نیشنلٹی کھلی ہوئی ہے ٹائلک ڈالر دیں اور ساری فیملی ترکی کی نیشنل بانٹ ٹھیک ہے اس option پہ بھی آپ جیسے نیک نیت آدمی کو جس کو اپنی اولاد کو اسلامی محول میں پروش کرنی ہے اس کو غور کرنا چاہیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا جانتا ہوں آپ سے ملاقات ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہرحال ان حالات میں بھی جس طرح کا objective اور سیدھا محول اسلامی محول ترکی میں دستیاب ہے وہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہے سمیٹیں گفتگو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو آسانی آتا کریں اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیقت آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامنے کرام پولٹیکل ایکونمی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سامات فرما رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد جنہٹ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دے نیند سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دے میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر وان فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر سیل سیل ونٹر گلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ گلیرنس سیل کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی پھر میں تو چلی احمد فیبرکس جاکچو پرزی